فرنس انٹرنیشنل ٹریول کے دوران ایک سی فیرر کو کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور مجھے کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے کیونکہ میں بھی ابھی ابھی سائن آن ہوا ہوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اور کیا کیا دوکومنٹس ایڈ ہو گئے ہیں جو پہلے رکائرمنٹ ہوتی تھی اس کے علاوہ اور کون کون سے دوکومنٹس کی ہمیں رکائرمنٹ ہونے لگی ہے اس پینڈیمک سیچویشن کی وجہ سے وہ سب ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو دوستو ویڈیو میں لاس تک بنے رہیے میں ہوں سنی لیا دب آپ دیکھ رہے ہیں کروز والی دنیا فرنس کرو میمبر کو ٹریول کرنے سے پہلے یہ پتا رہتا ہے کہ کیا کیا دوکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں تو وہ سب ان دوکومنٹس کو ریڈی رکھتا ہے جیسے میں بتا دوں آپ کو میڈیکل ہو گیا سے اگر میڈیکل ہوتا ہے تو اگر ایک سپائر ہو گیا تو اسے رینوولج کرانا ہوتا ہے آپ کا ھو گیا پاسپورٹ ایک سپائر رونیت گی یا ہوسکا بھی ان تخび رینوول peel کرنا پڑتا ہے تو آپ کا ویزا ہو گیا وہ سیم منزل پر ویزا کا ہے اور اس کے بعد آپ کا ھڈی سی ڈو سچٹیفیکیشن ہے اگر وہ ایکس بار ہونے والے ہیں تو ان کو بھی آپ کو رینیوال کرانا پڑے گا اور سی ڈی سی دوستو یہ سب ڈاکومنٹ جو ہے سی فیرر جو ہے وہ کمپلیٹ رکھتا ہے کہ کبھی بھی کال آ سکتی ہے کبھی بھی ایلوئی مل سکتا ہے تو ایلوئی امومن کیا ہوتا ہے فرینڈس وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ تین مہینہ پہلے ہی مل جائے یا دو مہینہ پہلے مل جائے ڈیپینٹ کرتا ہے تو نورملی یہ دو یا تین مہینہ پہلے آپ کو مل جاتا ہے آپ بار ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ آن بورڈ ہو اور تبھی آپ کو ایلوئی مل گیا لیٹر آب امپلوئیمنٹ اور آپ کو پتا چل گیا کہ آپ ویکیشن جا رہے ہیں اور باپ سی کب ہے آپ کو ایک ڈیٹ مل جاتی ہے فکس کیونکہ کروز لائن میں فرینڈس سب کچھ فکس ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو گیسٹ آن بورڈ آتے ہیں کروزنگ کے لیے تو ان کی بکنگ بھی ایک ایک دو دو سال پہلے کی ہوتی ہے تو ہمارے جو پورٹ ہیں وہ سب فکس ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کہاں کون کون سی آئٹنری کرنے والے ہیں تو ویسے ہی ایلوئی ملنے کے بعد ہم ویٹ کرتے ہیں ٹکٹ کا ٹکٹ جو ہے نورملی وہ فیفٹین ڈیز پہلے ہی آتی ہے اور سرٹین کیسز میں ہو سکتا ہے کہ وہ دو دن پہلے بھی آئے یا ایک دن پہلے بھی آئے تو دوستو جیسے ہی ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ آن لائن پورٹل پہ آتی ہیں کمپنی کا ایک پورٹل ہوتا ہے اس کا لاغن آئی ڈی پاسورڈ آپ کے پاس ہوتا ہے اور آپ ٹائم ٹو ٹائم اسے چیک کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں ویسے ہی آپ اپنی تیاری چالو کر دیتے ہیں فرنس میں ابھی اپنی سٹوری بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں ابھی ابھی سائن آن ہوا ہوں تو مجھے جو ڈیٹ دی گئی تھی فرس ٹائم وہ ٹوانٹی فرس جین دی گئی تھی اور اس کے بعد کمپنی نے جیسے ہی ڈیٹ نزدیک آئی ٹوانٹی جین ہوا ٹوانٹی جین ہوا تو مجھے چنتہ ہونے لگ گئی ٹکٹ نہیں آئی ہے تو میں نے ادھر ادھر میل ویل کیے تو پھر بھی کچھ زیادہ اچھا ریسوانس نہیں ملا اس کے بعد کمپنی نے مجھے بتایا کہ آپ ٹوانٹی فرس کو نہیں جا رہے ہو تو مجھے نیکس ڈیٹ جو دی گئی وہ نائن تھ فیب دی گئی تو میں بھائی ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھ گیا تو میں ریلیکس ہو گیا چلو ابھی ہمیں نائن تھ کو جانا ہے نائن فیب کو جانا ہے تو کیا ہوا ریسنٹلی پھر میں نے اگلے دن چیک کیا کیونکہ میں نے آپ کو بولا ٹائم ٹو ٹائم آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے تو اگلے دو دن کے بعد میں نے جب ہی پورٹل چیک کیا تو پتا چلا کہ مجھے ٹوانٹی فیپ جین کو جانا ہے ٹوانٹی فیپ جین کو جانا ہے میں نے بھولا رہے یہ تو بہت جلدی آگی کوئی بات نہیں چلو اس کے ساتھ سے ہمیں ریڈی ہو جائیں گے جب ہی میں نے پھر ایک دن بات دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ ٹوانٹی فورت کو جانا ہے ٹوانٹی فورت جین کو ارے میں نے بھولا ٹھیک ہے چلو کوئی نہیں یہ کیوں ہوتا ہے بار بار چینجنگ فرنس پتا ہے کیونکہ یہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے جو ساری کنٹری ہیں وہ اللہ نہیں کر رہی ہیں ڈاک کرنے کے لیے اور کرو کا سائن آن سائن آف جو مومنٹ ہے وہ بھی اللہ نہیں کر رہے ہیں بہت ساری کنٹری بہت سارے پورٹ تو سرٹین کچھ پٹیکولر پورٹس ہیں وہیں ہم سائن آن سائن آف کرواری ہے کمپنی فرنس کمپنی نے بولا کہ ٹوانٹی فورت کو جانا ہے آپ اپنا جو پی سی آر ٹیسٹ ہے وہ ٹوانٹی سیکنڈ کو کروالو بہت سارے پورٹس ہے کیا ہوا دوستو کہ ابھی ایک دوکومنٹیشن جو ہے ایک ان کی رکائرمنٹ ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ کی بڑھ گئی ہے کہ جب آپ فلائی کرو گیا آپ انڈیا سے کسی ادھر کنٹری میں تو آپ پی سی آر ٹیسٹ چاہیے ٹھیک ہے میں نے ٹوانٹی سیکنڈ کو ٹیسٹ کرا لیا ٹوانٹی سیکنڈ کو کرانے کے بعد میرے پاس ٹوانٹی تھرڈ مارننگ میں ہی فون آتا ہے کہ بھئی کہ مجھے آج ہی فلائی کرنا ہے اور میل بھی آتا ہے ٹوانٹی تھرڈ کو آپ سوچ لو ٹوانٹی فور کا پھر ٹوانٹی تھرڈ ہو گیا اب میں صبح جیسے ہی سو کے اٹھا پیک سب کر لیا تھا لیکن میں مائنڈ میک اپ نہیں تھا میں نے سوچا میں ٹوانٹی فورت کو جاؤں گا لیکن اب ٹوانٹی تھرڈ کو نکلنا ہے ٹھیک ہے یار کافی دن کے بعد اپورچنیٹی ملی ہے لوگ یار دس دس مہینے سے گھر پہ ہیں اور مجھے تو اتنی جلدی بولا رہی ہے کمپنی پانچ مہینے کے اندر ہی میں جا رہا ہوں فٹا فٹ سب کس ریڈی کیا اور میں نے جو ٹوانٹی سیکنڈ کو جو میں نے پی سی آر کرایا تھا اس کا میں ریجلڈ دیکھنے لگ گیا کیونکہ آج کل آن لائن ہونے لگ گیا دوستو کیا ہوتا ہے پی سی آر میں بھی تھوڑا سا تھوڑی سی دکتیں آتی ہیں اگر آپ سٹی میں رہتے ہو تو آپ کے لیے تھوڑا سا ایزی ہو سکتا ہے اگر کوئی ریموٹ ایریا میں رہتا ہے وہ سٹی سے کافی دور رہتا ہے سو دو سو کلومیٹر دور تین سو کلومیٹر اگر آپ رہتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہاں پرائیوٹ لیبس آویلیویل نہیں ہوگی تو میں نے خود اپنا ایک گورنمنٹ ہسپیٹل میں کروایا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ ہسپیٹل تو سبان اللہ ہے ہمارے ہاں تو وہاں کروایا تو انہوں نے بولا بھائی تین دن کے بعد ملے گی اب آپ بتاؤ اگر میں بائیس کو کراتا ہوں کہتے ہیں تین دن کے بعد مطلب چوہیس پچیس کو ملے گی میری تو فلائٹ چھوڑ جائے گی تو ایسا ہی خطرہ مڑھا رہا تھا میری فلائٹ کے اوپر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ فلائٹ چھوڑ جائے گی پی سی آر کا جو پی سی آر ٹیسٹ کا ریزلٹ ہے وہ نہیں آئے گا ٹائم سے تو میں بھاگ دوڑ کر گیا کہاں کہاں بھاگا میں میں نے اپنا پی سی آر کرایا اور پھر میرے صرف میل پہ میل آرہے ہیں کہ بھائی آپ کا پی سی آر ٹیسٹ کا ریزلٹ آیا کیا کیونکہ جو کرو اسیسٹ ہے وہ ہمارے ساتھ کوڈینیٹ کرتے ہیں کہ کرو میمبر کے سارے ڈاکومنٹس کلیر ہیں کی نہیں ہے ریڈی ہے کی نہیں ہے یہ سب ہمیں اپلوڈ بھی کرنے پڑتے ہیں آن لائن پورٹل جو میں نے آپ کو بطایا تھا اس پر آسائنمنٹ کنفرمیشن دینا پڑتا ہے سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں جو ڈاکومنٹ میں نے آپ کو ابھی بتائے تھے دو سب لوگ کوڈینیٹ آپس میں کرنے لگ گئے کرو کے ساتھ کوڈینیٹ ہونے لگ گیا میں آن لائن چیک کرنے لگ گیا تو دوستو سام کو میں نے مجھے امید تھی کہ چار بجے تک آ جائے گا کیونکہ میری جو فلائٹ تھی وہ رات کو گیارہ بجے تھی تو اگر میں چار بجے وہاں سے نبلوں گا تب ہی میں ٹائم سے پہنچوں گا کیونکہ میں کافی دور رہتا ہوں ایرپورٹ سے قریب دھائی سو تین سو کلومیٹر دور ہے تو مجھے چھ سات گھنٹے تو ایٹلیس چاہیے ایرپورٹ پہنچنے کے لیے تو فرنس جب میں نے چار بجے چیک کیا سام کے کہ میرا پی سی اٹیسٹ کا ریلٹ آیا کی نہیں آیا تو نہیں آیا میں نے چار بجے تو آیا نہیں فلائٹ تو چھوٹ جائے گی میں نے ایک کمپنی کو میل ڈالا کہ بھائی میرا پی سی اٹیسٹ آج نہیں آیا اور آج نہ آئے کل آنے کی امید ہے ایسے کر کے ڈال دیا اور میں نے فلائٹ تو گئی بس اس کے بعد میں اپنا گومنے گامنے چلا گیا ایک فرنڈ کے پاس بیٹھ گیا جا کے گفشپ ماننے لگ گیا ہم نے فلائٹ تو چھوٹ گیا اسی ہم بات کر رہے تھے اس کے بعد میں وہ جو پیز تھا وہ گوگل میں اوپن تھا میں اسے ہی سکرول کیا اس کو تو میں نے دیکھایا چھ بجے کے آس پاس سام کو میرا پی سی اٹیسٹ کی جو ریزلٹ تھا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے میں نے کہا ابھی کیا کروں چھے بجے اگر میں نکلوں گا تو میں گیارہ بجے والی فلائٹ تو پکڑ ہی نہیں پاؤں گا کیونکہ مجھے دو گھنٹے پہلے اٹلیس پہنچنا ہی چاہیے دو ڈھائی گھنٹے پہلے یہ تو چھوٹ جائے گی تو پھر کلک ہوا دیماغ میں کیوں نہیں کرو اسیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے نیکس فلائٹ دے 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 دو تین گھنٹے بعد کی تو میں نے کوڈینیٹ کرنا چاہلو کیا میل ویل ڈالنا چاہلو کیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ کرو اسیس نے بولا کہ آپ کو کبھی چاہیے فلائٹ کتنے بجے کی تو میں بولا دو بجے کے بعد کی دے دو تو انہوں نے بولا ڈیڑھ بجے کی فلائٹ ہے چلے گا تو میں بولا نہیں بابا میں ڈیڑھ بجے پھر یہ وہی فپٹی فپٹی والا معاملہ ہو جائے گا مل بھی سکتی ہے نہیں مل سکتی ہے تو شور نہیں ہے تو میں بولا نہیں نہیں مجھے چاہیے دو بجے کے بعد انہوں نے مجھے فوٹ تٹی کی فلائٹ دے دی فٹا فٹ میں ریڈی ہوا میں نے کار بولائی اور فٹا فٹ میں بیٹھا اور نکل گیا دوستو پھر میں ائرپورٹ جو ہے وہ ٹائم سے پہنچ گیا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہو تو دیکھنا اس سے پہلے والی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ٹریول بلوگ کر کے ڈالا ہے ٹریول بلوگ فرم انڈیا ٹو یو ایسے وہ ویڈیو دیکھ لینا اس میں آپ کو سب پتہ جلدائے گا میں نے کیسے کیسے فلائی کیا ہے تو فرنس ایک مجھے کی باپ بتاتا ہوں جب میں ائرپورٹ پہ اندھر آیا چیک ان کاؤنٹر پہ تو وہاں پہ جب میں نے اپنے دوکومنٹس دیے چیک ان کرانے لگ گیا تو وہاں ایک مہا سا آئے اور انہوں نے میرے دوکومنٹس چیک کیے اور انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اوکی ٹو بوڈ لیٹر آپ کا چھئی ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ اگر آپ یو ایس میں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے پاس سی ون ڈی ویزا ہے جو کرو میمبر کو ملتا ہے سی فیرر کو ملتا ہے تو آپ کو اوکی ٹو بوڈ لیٹر کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ یو ایس کے باہر گئیں اور یسے یورو پی جا رہے ہو یا یو ایس کے اسپاس یا کیریبین کے کسی آئی لینڈ میں آپ سائن آن ہو رہے ہو تو آپ کو اوکی ٹو بوڈ لیٹر چاہیے تو میں اس کو سمجھانے لگ گیا کہ یار میں یو ایس جا رہا ہوں اور میرے پاس سی ون ڈی ویزا ہے اوکی ٹو بوڈ لیٹر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے بولا نہیں نہیں آپ کو چاہیے چاہیے سر اس کے بناہ آف لائی نہیں کر سکتے ایک نئی ٹینشن دینے لگ گیا جبکہ میں پریڈی شور تھا کہ مجھے نہیں چاہیے اور میں اسے کنوینس کرنے لگ گیا لیکن وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے اور ارگومنٹ کرنے کو ریڈی ہو گیا تو میں بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو مجھے اس نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ ویٹ کرو میں یو ایس امیگریشن میں پوس لیتا ہوں پھر بھی آگ کے لیے ایک بار میں بولا ٹھیک ہے کنفرم کر لو آپ تو پھر میں نے کیا کیا کرو اسسٹ ایک اچھی بات بتاتا ہوں کروز لائن کے کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک آن لائن چیٹ ہوتی ہے کرو اسسٹ مطلب بولتے ہیں روائل میں تو کرو اسسٹی بولتے ہیں تو ایسا ہر ایک کروز لائن میں ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر دپارٹمنٹ ہے اس سے آپ چیٹ کر سکتے ہو کیونکہ بھائی آپ اکیلے ٹرائیول کرتے ہو اور پوری دنیا میں تین چار فلائٹ گھوم گام کے پوری دنیا گھما کے آپ کو ایک جگہ پہنچاتی ہے کمپنی کیونکہ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی ہیں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ پوری دنیا گھما کے پہنچاتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے دو کنیکٹنگ ہو تین کنیکٹنگ ہو کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں تو آپ کس سے کونٹیکٹ کرو گے آپ تو اکیلے ہو کچھ جیسے کنیکٹنگ ہوئی اگلی والی چھوٹ دی آپ کی فلائٹ پھر کیا کرو گے بیٹھے رہا ہوگے یا اپنی جیب سے پے کر کے جاؤگے یا کیا کرو گے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ آن لائن چیٹ کر سکتے ہو کیونکہ وائی فائی ہر جگہ آپ کو ملتا ہے تو آپ کرو اسیسٹ کو بتاؤ اپنی ساری پروبلمز کچھ بھی ہے سارے سوٹ آؤٹ ہوں گے آپ کے تو میں کرو اسیسٹ کو چیٹنگ کرنے لگ گیا اور ایک میل بھی ڈال دیا فٹا فٹ کہ مجھے اوکی ڈو بول لیٹر چاہیے ایون دو آئی ہے ایون دو آئی ہے ایون ڈی ویزا دیا آسکنگ فر اوکی ڈو بول لیٹر ایسے کر کے میں نے ایک میل ڈال دیا اور تب تک کرو اسیسٹ سے چیٹ بھی کرنے لگ گیا تو کرو اسیسٹ میرے کو بولی ٹھیک ہے ایک منٹ آپ کا اوکی ڈو بول لیٹر میں چیٹ کر لیتی ہوں اگر اپلائی کیا گیا ہے تو لکی لیے اپلائی کیا تھا ایک دن پہلے تو یہ کیا ہوتا ہے پورٹ ایجنٹ اویلیبل کرواتا ہے دوستو جہاں آپ سائن اون ہوگے کسی بھی آئیلینڈ پہ اگر آپ سائن اون ہو رہے ہو تو وہاں کا جو پورٹ ایجنٹ ہے وہ جو لوکل کا کسٹم ہے وہاں اپلائی کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ ڈوکومنٹ ایرنج کرواتا ہے تو کرو اسیسٹ نے پورٹ ایجنٹ کو میل ویل ڈال کے اس سے کوڈینٹ کر کے اور مجھے بولا کہ ابھی دس منٹ میں آپ کو لیٹر مل جائے گا تو مجھے دس منٹ میں وہ لیٹر مل گیا تو یہ مجھے سب سے بیسٹ چیز لگتی ہے کہ آپ کے ساتھ اٹلیس آپ اکیلا پن محسوس نہیں کرو گے اگر آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہے سفر میں تو آپ چیٹ کر سکتے ہو کرو اسیسٹ کو سب کچھ پوچھ سکتے ہو تو مجھے میرا اوکی دو بڑڈ لیٹر مل گیا اور اس کے بعد وہ بھائی ساپ میرے پاس آتے ہیں آنے کے بعد مجھے بولتے ہیں میں یو ایس کسٹم سے یو ایس امیگریشن سے آلیڈ ہی بات کر لیا آپ فلائی کر سکتے ہو اب یار اس کو کون سمجھائے میں وہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بھائی نے میری ایک نی سنی تو میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں دوستو کہ یہ ایسے چیلنجز آتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے گھبرا جائیں گے میری فلائٹ چھوٹ جائے گی ایک باقی اور اور بتا دیتا ہوں میں یہی پہ آپ کو کیا ہوا فرینڈز ایسی میرا سائنون تھا لازٹو لازٹ ٹائم تو میں پھر ڈیلی ائرپورٹ پہ آیا اور مجھے ایک فلائیڈ دی گئی وہ فلائیڈ میں نے اس ائرلائن کا نام ہی پہلے نہیں سنا تھا بتا نہیں یوروپ کی ائرلائن تھی اور کیسی کیسی کنیکٹنگ فلائیڈ تھی پہلے تو میں کم سے کم آدھا گھنٹے سے زیادہ گھوما فورٹی منٹس فورٹی فائی منٹس اور میں نے وہ چیک ان کاؤنٹر نہیں ڈونڈ پایا میں ہر ایک ائرلائن انٹرنیٹ سے جتنی ائرلائن تھی سب کے چیک ان کاؤنٹر پہ گیا سب سے پوچھا کسی کو پتا نہیں ہے مجھے کی بات تو یہ تھی پھر بڑی مسکل سے ایک انکویری ڈیسک تھی اس پہ جا کے میں نے پوچھا وہاں ایک لیڈی بیٹھی تو اس کو تو پتا ہی نہیں تھا بچاری کو پھر ایک لڑکا وہاں آیا اس نے میری تھوڑی سی ہیلپ کری بولا آپ یہاں جاؤ اور لپتانسہ کے چیک ان کاؤنٹر پہ جاؤ اور وہاں آپ پتا کرو تو پھر میں وہاں گیا تو لکی لیو مجھے پتا چل گیا کونسی ائرلائن ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عجیب سی ائرلائن آپ کو مل جائے گی اور کسی کو نامی نہیں پتا ہوگا پھر وہاں گیا تو انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے سب میں آپ کو چیک کرتا ہوں ریجرویشن آپ کا ہے کی نہیں تو انہوں نے چیک کیا بورڈنگ چالی ہو چکی تھی مجھے بولتے ہیں کہ آپ کی جو بوکنگ ہے وہ مطلب جو فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں ہے جیسے سپوز کرو میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ مجھے وائیہ فرینکفرڈ یو ایس جانا ہے ٹھیک ہے تو بولتے ہیں آپ کا فرینکفرڈ جرمنی تک کی بوکنگ ہے یو ایس تک نہیں ہے تو آپ کیا کر ہوگے اس سیچویشن میں بتاؤ مجھے میرے ساتھ ایک بار ہوا بولا ایسے کیسے بول سکتے ہو میرے پاس یہ ٹکٹ ہے یہ دیکھئے میں ٹکٹ دکھا رہا ہوں اس کو کہ میرا فائنل ڈیسٹینیشن یو ایس ہے کوئی بھی ارپورٹ مان لو آپ میامی ہیں تو بولا نہیں نہیں میرے سسٹم ہے تو یہ فرینکفرڈ تک ہی جرمنی تک ہی آپ جا سکتے ہو میں بولا یار تو پھر ایک کام کر مجھے جرمنی تک ہی بھیج دے میں بھی پڑا رہا ہوں گا اور کیا کروں میں تو پھر کیا ہوا وہ تو سنتے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو گراؤنڈ سٹاف ہے میں نے کرو اسسٹ پھر یہ لگا ہے میں بولا چلو یار آپ ہی بتاؤ یہ ایسے ایسے جو ہے جو ایرلائن سٹاف ہے گراؤنڈ سٹاف ہے وہ مجھے ایسے ایسے بول رہا ہے کہ میری جو بکنگ ہے وہ بیچ میں ہی ہے اور فائنل ڈیسٹینیشن تک نہیں ہے کیا کروں تو کرو اسسس تو وہی وہ لگا جو اس کے ریکارڈ میں ہے اس نے بولا آپ کی پوری بکنگ ہے فائنل ڈیسٹینیشن تک وہ بھائی نے مجھے پوری چیک ان ہو گئی سب کی اور مجھے لازت تک بٹھا کے رکھا اور میں لازت آدمی تھا جس کی میری چیک ان سب سے لازت میں ہوئی میری اور پھر وہ بھاگتے میں پھر امیگریشن اور سیکیریٹی چیک کر کے تم میں نے بڑی مسکل سے میری فلائٹ پکڑی فرنس دلی میں چیک ان وغیرہ ہو کے سب کلیرنس ہونے کے بعد میں فلائی کر کے آ گیا میامی جو فائنل ڈیسٹینیشن تھا تو میں بہار آیا آرائیول پہ آرائیول پہ آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ دوستو وہاں آپ کو کوئی ملے گا نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس ہوتل میں بوکنگ ہے اس ہوتل کی شیٹل بس ملتی ہے آرائیول میں تو کیا ہوا فرنس یہ سب جلدی جلدی ہوا نا میرے ساتھ تو یہ جو ڈیٹ تھی بار بار چینج ہوئی تو کیا ہوا ہوتل کی جو بوکنگ تھی وہ ایک دن پہلے کی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کنفرم کیا کرو اسسٹ کو کیونکہ ٹکٹ میں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا دا ہوتل ہوتل نیچے لکھا رہتا پہ جب آپ ٹکٹ چیک کرو گے تو ہوتل کا نام بغیرہ دیا رہے گا کونٹیک نمبر دیا رہتا ہے تو اب جیسے ہی میں میامی آیا تو اب مجھے شٹل بس پکڑنی تھی تو وہاں آپ چیک کر سکتے ہو لکھا رہتا یا آپ پوچھ سکتے ہو کہ ہوتل کی شٹل کہاں ملتی ہے تو اب آئیل میں آکے وہاں کھڑے ہو جاؤ نمبر زون نمبر رہتے ہیں ون ٹو ٹری فور جو بھی زون ہوگی وہاں کھڑے ہو جاؤ وہاں ہوتل کی شٹل ملے گی اور وہاں سے آپ ہوتل کی شٹل لے سکتے ہو تو میں وہاں کھڑا رہا اور میں چیک کرتا رہا جو ہوتل کا نام ہے اس ہوتل کے نام سے اس ہوتل کی بس آئی گی تو وہ نام سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ کونسے ہوتل کی کونسی جو سیٹل بس ہے تو آپ اس میں بیٹھ سکتے ہو فری آف کاسٹ ہوتی ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو میں ویڈ کرتے کرتے مجھے ایک گھنٹہ ہو گیا تو میں نے کیا کہ میں نے ریکیسٹ کی کیونکہ لوکل کی سیم ہوتی نہیں ہے آپ چاہے فرس ٹائم فلائی کرو یا پھر آپ ریٹرننگ کرو ہو پھر بھی کبھی کبھی بیلنس نہیں ہوتا آپ کی بند ہو جائے گی چار پانچ مہینے گھر پہ رک گئے تو ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے وہ سیم بند ہو جائے تو کیا ہے کہ آپ کونٹیکٹ نہیں کر سکتے ہوتل کو اگر بس نہیں آئی تو پھر آپ ریکیسٹ کرو گے یا پھر جو ادھر ہوتیل کی جو سٹل بس ہیں ان کے ڈرائیور سے آپ ریکیسٹ کرو کہ بھائی یار یہ اس نمبر پہ میرا فون کر کے بتا دو میں گھنٹے سے کھڑا ہوں کہ وہاں سے بس بھیج دیں یا پھر وہاں آرائیوال میں ایک نمبر ہوتا ہے وہاں سے آپ ڈائل کر سکتے ہو تو آپ یا تو آپ آرائیوال میں جو ٹیکسی ایریہ وہاں آنے سے پہلے ہی وہاں سے فون کر کے ہوتل کو انفارم کر دو کہ مجھے لینے آ جاؤ یا پھر وہاں جو لوگ کھڑے رہتے ہیں جن کے پاس لوکل کی سم ان سے فون کر رہا یہ ہمیسہ ہوتا دوستو یہ ایک چھوٹی پرابلم مانو بڑی مانو اب جو ہے وہ ہے آپ ایسی کووڈینیٹ کرو گے یا پھر لکی لئے آپ کو آدھا گھنٹے کے اندر سٹل بس آگئی ہے تو آپ بیٹھ کے چلے جاؤ تو اس دن کیا ہوا میں دو گھنٹے ویٹ کیا سوچو چھے بجے میں آ چکا تھا میرا آرائیول سکس سکس او کلوگ تھا سام کو اور میں آڑ بجے تک وہاں کھڑا رہا تو کتنا بور ہو جاتا آدمی اور ایک اتنا لمبا سفر ہو کیونکہ میری تین کنیکٹنگ فلائٹ تھی جو ایک تھی پندرہ گھنٹے کی ایک تین گھنٹے کی اور دوسری بھی تین گھنٹے کی تو قریب ایسے بیس اکیس گھنٹے میں فلائی کر کے آیا اور بہت تھکا ہوا تھا دو گھنٹے میں آرائیول میں کھڑا رہا تو تین بار میں نے ہوتل کو فون کیا تب جا کے سٹل بس آئی اور اس کے بعد میں ہوتل پہنچا ہوتل میں جا کے بوکنگ چیک کرنے لگ گیا تو بھائی بولتا ہے کہ آپ کے نام سے بوکنگ ہی نہیں ہے لیکن گھبرانی ضرورت نہیں کیا ہوتا ہے کہ ان کو معلوم رہتا ہے کہ رویل کریبین یا جو بھی کسی اور کروز لائن کا کرو ہے تو ان کے کونٹیکٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کونٹیک کرنے کی ضرور نہیں ہے وہ میل ویل کر کے آپ کو آپ کے روم کی دے دے گا اور وہاں سے اپرویول لے لے گا اور آپ پھر ہوتیل میں اسٹے کر سکتے ہو فرنس میں ہوتیل میں پہنچ گیا اور وہاں پہ مجھے ٹو نائٹ اسٹے کرنا تھا کیونکہ مجھے وہاں پہ پی سی ٹی 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 کمپنی کی ریکائرمنٹ تھی اور میں سینڈ مارٹن جو کیرابین آئیلینڈ وہاں فلائی کرنے والا تھا تو وہاں ان کی بھی ریکائرمنٹ تھی کہ آپ جب فلائی کروگے تو آپ پی سی ٹی فون کیا لیکن کوئی ریسپونس نہیں آیا دو وجے فر کیا تو دو وجے مجھے پتا چلا کہ ہم لوگ اس کے لئے ریسپونس نہیں ہے یہ آپ کی کمپنی کروائے گی اور کرو اسسٹ کروائے گا تو کرو اسسٹ کروائے گا تو پہلے بولنا چاہئے تھا صدرہ کرو کروائے کروائے میل ڈال دیتا تو ہم کہ نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا ایک اچھا گام یہ کیا کہ کروائے پھن لگا کے دے دیا اور میرے روم میں کنیکٹ کر دیا تو میں کروائے سے بات کی تو اس نے بولا ٹھیک ہے میں میل ویل کرتی ہوں اس نے میل ویل کیا ہی لوگ کوڈینیٹ کر رہے ہیں فالو اپ کر رہے ہیں تو اس دن تو کچھ ہوا نہیں نیکس ڈے اب نیکس ڈے کچھ نہیں ہوا تو پھر اگلے دن فلائی کرنا تھا تو وہ فلائی نہیں کر پایا میں سوچئے اب تو دو دن کی جگہ مجھے تین دن رکنا پڑا کیونکہ نیکس ڈے ہوا نہیں پی سی آر تو اس کے نیکس ڈے ہوا تو اس دن بھی پھر میں نے صبح صبح ریمائنڈر ڈالا کرو اسیسٹ کو چیٹ بھی کیا ریمائنڈر ڈالا میں بولا یسٹرڈے تو ہوا نہیں اگر آ ہوا نہیں کر پاؤں گا اور جو شپ میرا ویٹ کر رہی ہے پورٹ پہ وہ نکل جائے گی اور میں ہاں سٹک ہو جاؤں گا دس دن یا بارہ دن کی جب تک جب وہ لوڈ کے اس پورٹ پہ دوبارہ آئے گی تب ہی میں جا پاؤں گا تو پھر وہ تھوڑا سا سیریس میٹر تھا تو اس نے پھر فان فان کیا ہوگا یا جو بھی ہے جو بھی فالو اپ کیا بھائی میل تو کیا ہوا کہ بارہ وجہ کے آس پاس فان آیا کہ بھائی آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہونا آپ کو لیب پہ جانا ہے تو بھائی ٹھیک ہے بھائی اگر کرو میمبر کی سنکھیا جاتا ہے تو وہ لوگ ہوتیل میں آکے سیمپل لے جاتے ہیں ادر وائز ہمیں جانا پڑتا ہے لیب پہ تو پھر وہ بس آئی مجھے لینے کے لیے تو پھر میں بس میں بیٹھ کے گیا اور میرا پی سی آر ٹیسٹ ہوا اور پی سی آر ٹیسٹ میں پوچھا کتنا ٹائم لگے گا تو سیم انہوں نے بولا کہ نیکس ڈے آئے گا نیکس ڈے اگلے دن آئے گا آج تو سوال ہی نہیں اٹھتا بارہ وجہ میں نے کرایا پھر میں نے کرایا تو میں نے چھے آئے سات بجے تک آ جائے آٹھ بجے تک آ جائے دس بجے تک آ جائے تو کام چل جائے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈ مارٹن گورمنٹ کی فرینڈز جو ہے وہ ریکوئرمنٹ تھی کہ آپ کو آن لائن پری اپروور لینا ہے کہ آپ فلائی کر رہے ہیں سینڈ مارٹن میں اور آپ کی جو بھی یہ ہیلتھ کشنیر ہے وہ سب آپ کو بھرنا ہے اس میں کہ آپ ٹھیک ٹاک ہو سمٹمز نہیں ہیں جو بھی ہے کرونا کے یہ سب چیز ہیں فارم بھرنا ہے تو وہ فارم ت بھی بھر سکتا تھا کیونکہ جب پی سی آر مل جاتا ہے کیونکہ پی سی آر کا ریزلٹ اس میں بھرنا پڑتا ہے اور ایک پی ٹی آر بھی اس میں ڈاؤنلوڈ کر کے ڈالنی پڑتی ہے تو وہ آیا نہیں میں بھولا ٹھیک ہے بھائی کرا کے آیا گیا تو میں بیٹ کرتا تھا چھے سات بجے تھے میں بھولا ہے ویٹ کر لوں اگر آ جائے گا تو ٹھیک ہے پھر میں ویٹ کیا تو انہوں نے سات یا آٹھ بجے تک بھیج دیا اپ ڈیٹ کر دیا تو اس کے بعد دوستو کیا ہوا پھر میں نے وہ فارم وم فیل کیا مجھے ٹائم لگ گیا اس میں ایک دو گھنٹے لگ گئے فارم وم فیل کیا اور اس کے بعد وہ اپرووول جو ہے پھر مجھے رات کو اپرووول مل گیا کیونکہ بارہ گھنٹے کا ٹائم ہی لوگ مانگتے ہیں تو پھر میں آن ٹائم پھر اس دن فلائی کر پایا نہیں تو مجھے وہاں پہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بھی فلائٹ چھوٹ جائے گے اور ان کا یہ اپرووول نہیں آئے گا میں آلٹری ڈیلے ہو چکا ہوں مجھے سب اپرووول اپرووول مل گیا اور سارے میں نے پرنٹ آؤٹ لیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ پرنٹ آؤٹ لے لنا تو میں نے ہوتل میں ہے سوگہ آئے ارپورٹ جانے سے پہلے سارے سارے جتنے ڈاکومنٹس تھے وہ سارے کے سارے پرنٹ آؤٹ لیا کیونکہ وہ اوکے ٹو بوڈ لیٹر جس تاریخ کا تھا پہلے تو وہ میں ایک دن ڈیلے ہو گیا تو وہ بھی مجھے دوسرا ایسو کرانا پڑا پی سی آر ٹیسٹ نئے سارے سے لینا پڑا اور بھی جو ڈاکومنٹس تھے وہ سب میں نے پرنٹ آؤٹ کیے اور اس کے بعد میں سینڈ مارٹن میں فلائی کیا اور میں ابھی جا کے شپے آ گیا ہوں اور ابھی میں ہوں کوارنٹین تو دوستو آپ کو یہ جو ویڈیو ہے جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی اس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کافی انفرمیشن ملی ہوگی میرے جو ایکسپیرینس رہا ابھی اور جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں تو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو دوستو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ جرور کریے گا تو ابھی کے لیے اتنا ہی آگے کا جو بلوگ ہے وہ میں آپ کو کارنٹین بلوگ نام سے بناوں گا اور دکھاؤں گا اور باقی کے اگر آپ نے اس سے پہلے والے دو ویڈیو نہیں دیکھے ہوں جو میں ڈال چکا ہوں تو آپ اسے جرور دیکھ لیے جائے گا اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ایکسائٹنگ ویڈیو میں جائے ہیں love you all stay safe